اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گویا اور میں ہوں ارسلان خالد آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پروڈوسی ملک بھارت کی حوالے سے جو اپنا بہتروں یوم جمہوریہ آج منا رہا ہے اور جب بھارت اپنا یوم جمہوریہ ریپبلک ڈے آج منا رہا ہے تو اس وقت کشمیری برادری اکروس دی گلوپ اس وقت سراپا احتجاج اور یوم سیاہ کے طور پر اس دن کو وہ منا رہے ہیں نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمام طرح فورن میڈیا انٹرنیشنل میڈیا جو اس وقت نیو ڈیلی میں ہو رہا ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ لائیو ریپورٹ کر رہے ہیں اس کے مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی پاکستان کی ٹی وی سکرینز پر بھی وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں بھارت میں سبھی لوگ مورو لیس سراپا احتجاج ہیں ون وی اور اینا در خاص طور پر جو اقلیتیں ہیں مائنورٹیز ہیں ان کا احتجاج مسلسل کافی عرصے سے جاری ہے اس میں جو ایک تحریک وہاں پر کسانوں کے حوالے سے چل رہی ہے اور سپٹیمبر کے مہینے میں جو مودی سرکار نے ایک نئی پولیسی وہاں پر کسانوں کے لیے وضع کی اس کو لے کر یہ تمام تر کسان جو وہاں کے بالخصوص جو پنجاب کے سکھ برادری کے کسان ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں سراپا احتجاج ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا اب تک تو وہ نیو دیلی کے اطراف میں اپنا احتجاج ریکارڈ کر آ رہے تھے لیکن انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس یوم جمہوریہ کے موقع پر وہ لال قلعہ جو کہ بڑی سمبولک کے کمارت ہے جہاں پر یوم جمہوریہ کے حوالے سے تقریبات ہوتی ہیں وہاں پر پہنچنے کی انہوں نے بات کی تھی اور اس سلسلے میں بہت سی رکاوٹیں وہاں پر لگائی گئیں بہت ساری پولیس کی نفری تائینات کی گئی لیکن اس کے باوجود یہ جو کسانوں کی ریلی ہے یہ تمام تر رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے لال قلعہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی بے تہاشا رکاوٹوں کو عبور کیا گیا اور لال قلعہ پر پرچم بھی انہوں نے لہرا دیا اور دوبارہ سے کہیں نہ کہیں خالستان کی جو تحریک ہے اس کی آواز اس کی یاد بڑی حد تک تازہ ہو گئی ہے تو یہ تو معاملہ اس وقت بھارت کے یوم جمہوریہ کا دوسرے کچھ ایسپیکٹس پر اگر ہم بات کریں تو ڈس انفو لیب کا ایک میٹر ایک معاملہ جو چل رہا ہے اور بہت سارے ڈس انفو لیب بے نقاب کیے جا رہے ہیں کس طرح سے یہ انٹرنیشنل سطح پر لوکل سطح پر پری پلانڈ ایجنڈا کے تحت پاکستان کی بدنامی کے لیے جھوٹی خبریں بنا کر پھیلاتے رہے یا مختلف ٹاک شوز ٹی وی ٹاک شوز کرتے رہے اور جھوٹی خبروں پر مبنی یہ تمام طرح ٹاک شوز رہے جن میں کوئی ریالٹی نہیں تھی تو ایک طرف یہ تمام طرح چیزیں سامنے آئیں دوسری جانب ایک جو نام نیاد وہاں کے آنکر ہیں آنکر کہنے کے بھی لائک نہیں ہے وہ شخص لیکن پھر جو ووٹس ایپ چیٹ لیگ کا معاملہ تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے انفرمیشن ٹی آر پی کے لیے دی گئے تو ہمیں یہ پتا چلا کہ بھارت ایک طرف تو صرف بولی وڈ میں جو فلموں میں ہیں وہ بہت ساری چیزوں کو گلیمرائز کر کے بہت ساری چیزوں کو بڑا بنا کے دکھا سکتا ہے یا اس کے پاس ریالٹی میں صرف اور صرف جھوٹ بولنے کا ایک سہارہ ہے کہ وہ جھوٹ بتا سکتا ہے اپنے عوام کو وہ چائنہ سے بار بار مار کھاتا ہے پھر اپنے عوام کو جھوٹ بتاتا ہے وہ پلواما میں اپنے خود فوجی اپنی سیاست کے لیے مرواتا ہے اور پھر اس کے بعد عوام کو جھوٹ بتاتا ہے تو یہ اس وقت جو ایک سیکولر سو کالڈ انڈیا تھا اس کی ریالٹی یہ بن گئی ہے کہ وہ سیکولر نہیں ہے وہاں پر مائنورٹیز تنگ ہیں ہندوتوہ کا جو ایک نعرہ ہے وہ بلند ہے وہاں پر اور تمام تر جگہ اوپر سراپا اتجاج ہیں لوگ اور اس سے بڑھ کر یہ ایک ایسا ملک ہے جس کے اردگرد بسنے والے اب سارے ہی پڑوسی اس سے شدید تنگ ہیں پاکستان کے ساتھ تو ایک معاملہ ایک طویل عرصے سے تھا لیکن بنگلہ دیش یا نپال جیسے ممالک بھی اب شدید تنگ ہیں بھارت کے روئیوں سے بھارت کے کاموں سے اور یہ ایک جھوٹ کی اور ایک دکھاوے کی ایک ریالٹی ہے جس پر یہ پورا ایک ملک اتنی بڑی عوام میں چل رہا ہے اور دنیا کو بھی جھوٹ بتا رہا ہے میں چاہوں گا آج کے دن کو یہ اپرچونٹی کے طور پر لیا جائے کہ ہم پاکستان میں ہمارے سب ہی دیکھنے والوں اور انٹرنیشنلی بھی جہاں تک بھی ہماری آواز پہنچ رہی ہے ان کو مزید بے نقاب کریں کہ یہ بھارت کیسا ملک ہے اس کا یوم جمہوریہ آج وہاں پر کیا ہو رہا ہے کسان کس طرح سے سراپہ اتجاج ہیں مائنورٹیز کیسے تنگ ہیں اس کے پڑوسی کیسے تنگ ہیں اور چین سے کس طرح بار بار اس کی تظلیل ہو رہی ہے تو ایٹس باؤٹ ٹائم کہ یہ بات پاکستان کی عوام تک سب تک پہنچی نہیں چاہیے اسی پر ہم بات کریں گے تفصیل سے گیس پارٹسپینٹس کا تعریف کراتا چلوں پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے لیفٹرین جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودی صاحب نے سینئر تجزیہ کر رہے ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا عبداللہ گل صاحب مائرسہ سٹوڈیو میں موجود ہیں آپ بھی سینئر تجزیہ کر رہے ہیں جل صاحب میں گفتو کا آغاز آپ سے کروں گا کیسے دیکھتے ہیں سر ایک تو آج یہ بہتر وعیوں میں جمہوریہ ہے جہاں پر بھارت کا پرچم لال کلے پر لہرانا تھا وہاں پر کسانوں نے بھارتی سکھوں نے خالستان کا پرچم اپنا پرچم وہاں پر وہ لہرانا رہے ہیں وہ لال کلہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تمام در پولیس کی نفری رکاوٹیں انہیں وہاں پر نہیں روک سکی یہ اس وقت ایک ریالٹی ہے جو اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے بی بی سی ریپورٹ کر رہا ہے اور بڑے بڑے نشریاتی ادارے سارے معاملے کو ریپورٹ کر رہے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کیا رائے ہوگی آپ کی سارے معاملے پر دیکھیں سب سے پہلے تو دہلی یا لال کلے کے اوپر بتا کر کہہ کر پہلے سے اڈوانس کلیم کر کے کہ ہم وہاں جنڈا لہرائیں گے خالستان کا اور اس کے بعد اگر لہرانے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جو گورنمنٹ کی مشینری ہے اس کے مقابلے میں یہ جو لوگ جمع ہیں ان کا آپس میں آپ طاقت کا موازنہ جو ہے وہ خود کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ کہہ رہے تھے کہ اقلیتوں کی بات میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب تو جو حکومت ہے اور ان کے ساتھ جو انتہا پسند ہیں انہوں نے بھارت کی اکثریت کو نالا کر دیا ہے کیونکہ اگر آپ دالتز کو بھی شامل کر لیں دالتز مسلمان کرسچنز اور آپ سکھ تو دیکھنا پڑے گا کہ آبادی کے لحاظ سے اب یہ کہیں اکثریت کو تو نہیں انہوں نے چیلنج کر دیا تو آپ کو پتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں تو پوری وادی جو ہے وہ پورا جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس پالیسی پر گامزن ہے ویسے تو وہ ہمارے دشمن ہیں ہمیں بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ خوش ہونا چاہیے کہ وہاں پر انتشار ہے سب کچھ ہے خلفشار ہے لیکن ہمیں خوشی کیوں نہیں ہے اس کی ایک وجہ ہے کہ ہمیں ایک خدشہ ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے انٹرنل پرابلمز کو ایکسٹرنلائز نہ کر دیں مطلب اندرونی جو خلفشار ہے اس میں ایک ٹیمپریری جہتی پیدا کرنے کے لیے یا انٹرنیشنل کمیونٹی کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے وہ کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں ایسی شرارت کر سکتے ہیں جیسے آداد کشمیر کے بارڈر کے اوپر یا کہیں اور پاکستان تاکہ ایک دم جو ہے تو جو ہٹ جائے کیونکہ اس قدر ان کے اوپر سائیکلوجیکل پریشر ہے آپ دیکھیں کہ چین سے انہوں نے مار کھائی پاکستان سے انہوں نے مار کھائی پسندوں میں بے کابو ہیں اب اندر جو کچھ ہو رہا ہے تو ایسے ہی صورت میں اپنے پرابلمز کو ایکسٹرنلائز کرتی ہیں خاص کر جو پاور بڑی ہو ہندوستان جیسی تو یہ فکر ہے ہمیں کوئی پوچھ سکتا ہے نا کہ آپ کو اتنی کیوں فکر ہے اور کیوں آپ اس کا بات کر رہے ہیں اور دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر تو آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان اور ہمارے درمان ایک باقیدہ تنازہ ہے اور جو کہ یون سیکیورٹی کانسل کا انڈورس تنازہ ہے لہذا وہاں تو پولٹیکل سپورٹ بھی ہماری بنتی ہے لیکن اب جو اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے بھارت کے اندر میرا خیال ہے کہ کم از کم ہمیں اخلاقی سپورٹ ہمیں ضرور فرام کرنی چاہیے میں تو سرچ جن صاحب اس سے بھی آگے کی بات کروں گا رائٹلی سیڈ اخلاقی سپورٹ ہمیں ضرور فرام کرنی چاہیے اب دولہ گل صاحب میں آپ سے جانا جاؤں گا خالستان کا معاملہ یا خالستان کی تحریک نہیں نہیں ہے لیکن یہ دب گئی تھی یا بڑی حد تک رک گئی تھی تھم گئی تھی اب یہ اگنائٹ کیا ہے جو نئے قانون پاس کی ہیں کسان تنگ ہوئے ہیں تو پھر ہم خالستان کی آواز سن رہے ہیں اور یہ اگر وہاں پر مائنورٹیز کے ساتھ یا ہماری سکھ برادری کے ساتھ وہاں پر زیادتی ہے تو جس طرح جنل صاحب نے کہا یہ صرف مورل سپورٹ ہونی چاہیے ہمیں یا اس کی بات کرنی چاہیے ہر فورم پر یا اس سے زیادہ بھی کچھ کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سب سے پہلے تو ٹریکٹروں کی گڑگڑاہٹ گولیوں کی ترتراہٹ اور آنسو گیس کے شلوں کی سنسناہٹ سی بھارت کو یوم جنازہ جمہوریت بہت مبارک تینک یو مودی جی تینک یو ایمچ آپ نے یاد ہوگا یہ وہی لال قلعہ ہے جہاں کھڑے ہوکے بلوچستان کے حوالے سے نرندر مودی نے کیا خرافات بکی تھی اور آج اسی لال قلعے کے اندر یہ ایک سیمبل ہوتا ہے یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے پاکستان کی نیشنل اسیمبلی ہے نیشنل اسیمبلی کے اوپر پاکستان کا جھنڈا ہے لال قلعہ ایک سیمبل ہے وہاں منسٹر جا کے پریزیڈنٹ جا کے بڑے بڑے لوگ لیڈران جو آتے ہیں غیر ممالک سے ملتے ہیں یہ ایک سیمبل ہے اور یہ ریاست کا سیمبل ہے اور وہاں کھڑے ہوکے پاکستان کو للکا رہا تھا اور آج وہاں ہندوستان کا پرچم ترنگا جو ہے وہ نے اتار دیا گیا اور خالستان کا پرچم جو ہے وہ لگا دیا گیا میرے خیال میں شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے بھارتی ریاست کو ان کو سوچنا چاہیے ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جس کی بنیاد کے اوپر اس مقام کے اوپر تنگ آمد بجنگ آمد کے اوپر لوگوں کو لے آئے انہوں نے علیلان کہا اور جا کے انہوں نے کر کے دکھایا ٹریکٹر جو تھے وہ گز گئے پورے شہر کا نظام درہم بھرم ہو گیا پولیس جو ہے وہ فارغ ہو گئی پیرا ملیٹری فورسز جو تھیں وہ فارغ ہو گئی اور جو ہے کسانوں کو نہیں روک سکے کس وجہ سے کیونکہ پورا من احتجاج ہے دیکھیں اس کے اندر ایٹی سکس پرسنٹ جو انڈیا کا جو لینڈ ماس ہے اس کے اندر پانچ اکڑ سے کم جو آرازی ہے اس کا ہولڈنگ ہے وہ کسانوں کے پاس ہے اور تقریباً اس میں ایک تقریباً چودہ کروڑ ٹرک ڈرائیور جو ہے وہ بھی شامل ہو چکے ہیں پچیس کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے اس ٹائم پہ اوورال احتجاج کر رہے ہیں جو کہ اپنے کسانوں کے رائٹس کے لیے کر رہے ہیں یہ وہ رائٹس ہیں جس کے اوپر سپریم کورٹ بقاعدہ بتا چکے ہیں یہ وہ رائٹس ہیں جس کے اوپر بقاعدہ سات چیف منسٹرز کی جو ہے کمیٹی بیٹھی اور اس کا نتیجہ نکلا اور اس کے بعد بھارت کی سرکار کی ہٹ دھرمی اس جگہ پہ پہ پہنچ گئی بھارت سرکار کی ہٹ دھرمی کے حوالے سے ابھی جنر صاحب فرما رہے تھے لیکن میں ضرور اس کے اندر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب پاکستان کچھ نہیں کر رہا تھا اب بھی کچھ نہیں کر رہا ہم تو صرف تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ہوتا ہے شب اور روز تماشا ہمارے آگے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ تب ہمارے اوپر جنگ مسلط کی گئی کیا ماضی میں جنگیں ہم پہ مسلط کی گئیں خفیہ کووٹ اووٹ دونوں جنگیں ہم پہ مسلط کی گئیں اور آج بھی تو کیا ہمارے کچھ نہ کرنے سے وہ پھر یہ اپنا فیصلہ تبدیل کر لیں گے چین کے ساتھ بنگلہ دیش کے ساتھ بھٹان کے ساتھ نپال کے ساتھ پاکستان کے ساتھ خود اپنے لوگوں کے ساتھ دلیتوں کے ساتھ جنرل صاحب نے فرمایا اسی طریقے سے سری لنکا کے ساتھ بھارت کے شر سے کون محفوظ ہے خود اس کے اپنے اندر لوگ محفوظ نہیں ہیں دیکھیں مسلمانوں کا جو اس نے بیڑا غرق کیا جو کرسچنز کا اس نے زبردستی کنورجن شروع کر دی اور جو بھارت کا برہمن طبقہ ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے تمام باقی لوگوں کو تمام باقی جو دھائی فیصد برہمن ہے دھائی فیصد کے علاوہ جو بھی ہندو ہے یا وہ کوئی اور اقلیت ہے اس کو انہوں نے اقلیت میں ہی تبدیل کر دیا اور اس کو نشانہ بنا کے صرف برہمن کو خوش کرنے کے لیے یہ تو پرانے دیو مالائی وقتوں کے اندر ہوتا تھا بھارت کا یہ چہرہ جو سامنے آیا ابھی آپ نے ذکر کیا بڑا اس کا ارنب گو سوامی کا گو سوامی کے معاملے میں آپ دیکھ لیں کہ بھارت کی سرکار ڈیوائیڈڈ ہے میں آئی کین پرووی یو اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ سرکار کا آدمی تھا جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ وہ سرکار کے لیے کام کر رہا تھا اور وہ بقاعدہ ایک پیڈ ان کا جو ہے ملازم تھا اس کے بعد سپریم کورٹ کو بقاعدہ گورمنٹ نے ریکویسٹ کر کے انٹروین کروایا اور اس کو چھڑوایا اس کا مطلب ہے کہ بھارت سرکار کے اندر ڈیویجن ہے ایک وہ طبقہ جو ارنب گو سوامی کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور ایک وہ جو اس کو ارسٹ کرواتا ہے بھارت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے یہ وہی بھارت ہے جا کے ہمارے لیے بلوچستان میں کھڑے ہوکے اس نے آزاد بلوچستان کے اسی لال کلے پہ جو ہے آواز کسی تھی آج بھارت کا وہ لال کلے پہ اپنا پرچم ہوتر گیا آج اپنا جو ہے ان کا پرچم ہوتر گیا ایک بریک کی جانے مجھے بڑھنا ہے بریک سے واپس ساتھ کر اس پر مزید ہم بات کرتے ہیں ساتھ رہیے جی بلکم بیک جل صاحب اتنا پروٹیسٹ اتنا اتجاج جس طرح سے آپ نے گل صاحب نے بتایا مائنورٹیز ہر طبقہ تنگ ہے کتنے لوگ سراپا اتجاج ہیں اتنا بڑا ملک اتنی عبادی کیا یہ اس طرح سے اگر مزید معاملات چلتے رہے تو کہیں آنے والے وقت میں ہم ایک دو تین سال میں یہ تو نہیں دیکھیں گے کہ بہت ساری علیدگی کی تحریکیں اور کئی جو ٹکڑے ہیں وہ اس بھارت کے ہو جائیں گے اور یہ اس صورت میں اس شکل میں برقرار نہیں رہ پائے گا کیونکہ اب تو یہ معاملات اس طرح چل نہیں پائیں گے ایک تحریک ہے تو آپ کو پتہ ہے بے شمار ہے وہاں پر بی سیوں ہیں جو علیدگی کی ہیں لیکن آپ نے سٹرنٹس دیکھنی ہوتی ہے کہ تحریک کتنی زور آور ہے اور کتنی گہری ہے تو یہ جو خالستان کی تحریک ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پرانی بھی ہے گہری بھی ہے اور وہ زخم خردہ سکھ ہیں ان کو سب کچھ یاد ہے جو کچھ گولڈن ٹیمپل میں ہوا اور جو کچھ ان کے لیڈرشپ کے ساتھ کیا گیا تو وہ تو بھولے نہیں ہیں اس بات کو دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے مضامت ہو رہی ہے کشمیر میں مقبضہ کشمیر میں وہ بھی آپ اس پر غور کیجئے پھر جو ان کی ایسٹرن ریاستیں ہیں وہاں پر جو کچھ چل رہا ہے تو یہ تو اور اگر یہ اسی دیکھیں اس وقت تو جو مجھے نظر آتا ہے کہ ایک ہی شاید بھارت اگر بچنا چاہتا ہے تو ایک تو وہاں کی آپ کو پتہ ہے کچھ باشور لوگ ہیں سین وائسز بھی اندر سے اٹھ رہی ہیں اگر تو کسی طریقے سے موڈی کو اتارنے پر کامیاب ہو گئے پھر تو بھارت کے بچنے کے چانسز ہیں کوئی دوبارہ سے یہ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے اور ٹھیک کرے ورنہ تو یہ نظر آ رہا ہے نوشتہ دیوار ہے کہ یہ آج ٹوٹا کہ کل ٹوٹا بس ٹائم کی بات ہے اور اس میں یہ ضرور ہے تھوڑا سا اشارہ کیا ہے عبداللہ صاحب نے کہ میرا خیال یہ ہے کہ جب جو کچھ بھارت ہمارے ساتھ کرتا ہے یا کر رہا ہے ہمیں کم از کم اتنا کرنے کا پورا حق حاصل ہے بلکہ جی اور انہوں نے کبھی بلکہ وہ تو درادیں ڈال کر درادوں کو پھر چوڑا کرتا ہے ان کو پھیلاتا ہے یہاں تو درادیں موجود ہیں اور خود ہی پھیل رہی ہیں تو سوچنا چاہیے خیر ہماری لیڈرشپ کو یہ میرے کہنے کا کام نہیں ہے اور ہم چاہتے بھی نہیں کہ ہم اس قسم کی کاروائی کریں لیکن انہوں نے تو کبھی دشمنی میں کسر اٹھا کے نہیں رکھی ہم اگر اچھا بچہ بننا چاہیں تو وہ ایک الگ بات ہے اس سلسلے میں میں کیا تک کیا تک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہمیں تین جگہوں پر اپیل کرنی چاہیے جو کچھ بھارت کے اندر ہو رہا ہے جو کچھ مقلودہ کشمیر میں ہو رہا ہے ایک تو جو بھارت کے عوام باشعور عوام خود بھارت کے اندر ان کو ان تک بات پہنچانی چاہیے انہی کی باتیں جو دھورانی چاہیے جو وہ کہہ رہے ہیں تاکہ یہ بات اور پھیلے اور ان کو پتا چڑے کہ اخلاقی طور پر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے علاوہ جتنے پڑوسی ہیں جن کا بھی آپ نے نام لیا جتنی پیریفری ہے بھارت کی ہر جگہ لوگ تنگ ہیں ان کے ہمیں ایک اجلاس بلانا چاہیے اور یہ بات چیت کرنی چاہیے کہ بھی اس کا کیا کیا جائے ایک اتنا بڑا ملک ایٹمی طاقت جب وہ بپھر جائے آپے سے باہر ہو جائے تو پھر اس کا کیا علاج ہے اور پھر ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی باور کروانا چاہیے اور میرا خیال ہے ات خطرے کو اڈوانس تو اور پہ ہمیں یو اینو میں اٹھانا چاہیے چین کی مدد سے انگرد کے جو پڑوسی ہیں ان کی مدد سے اور یہ جو سکھوں کی جانے چاہیے وفود ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ جا کے اپنی رودات سنائے پوری دنیا میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور باقی بھی جو اکلیتن کے ساتھ جو ہو رہا ہے تو میرا خیال پاکستان اس سے آنکھیں چرا نہیں سکتا اس سیچویشن سے یہ سیچویشن ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کا جو نتائج ہیں وہ اس قسم کے ہو سکتے ہیں کہ ہم اس سے ڈریکٹلی افیکٹن ہیں تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ بھارت کا نرونی معاملہ ہے جبکہ اس کے جو ارتاش پیدا ہو رہا ہے وہ تمام ہمسائیوں تک پہنچ رہا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستانی حکومت کو سوچنا چاہیے اپنی پالیسی کے علاہ عمل کو پورا ایک بیٹھ کے سوچ سمجھ کر اس کو آگے بڑھائیں اور پھارت کے حق اس کا ظاہرہ پریئیمٹ بھی کر لینا چاہیے کہ یہ کس طرح سے اس کا افیکٹ پاکستان تک آ سکتا ہے اس چیز کو بھی ذرا ہمیں سوچنا چاہیے اور اگر وہ ظاہر ہے ان تحریکوں کا اگر گل صاحب نہیں بھی افیکٹ آتا تو ادروائز جس طرح جنرل صاحب نے پہلے بھی کہا کہ اگر کوئی توجہ اٹھانے کے لیے جو ایک معمول رہا ہے وہ کوئی نہ کوئی ایک فالس فلیگ کرتے ہیں جھوٹی کروائی جھوٹ بولا اپنی عوام کو یونٹی حاصل کرنے کے لیے اور انٹی پاکستان جو سینٹیمنٹ ہے اس کو یہ پاکستان کے لیے تھوڑا سا وریصہ ہوگا دوسرا سر ایک اور بات جو اس وقت بڑے بنتے تو بھارتی فوج بڑی سورما بنتے ہیں یہ لوگ ان کے آرمی چیف اطراف کر رہے ہیں زینی دباؤ کا شکار ہونے کا ان کے فوجی خودتوشیاں کر رہے ہیں ہزاروں فوجی ان کے گزشتہ کئی سالوں میں مارے جا چکے ہیں کوئی جذبہ نہیں ہے ان کے پاس پاکستان کے فوجیوں کی درہا کوئی جذبہ شہادت نہیں ہے کوئی اور معاملہ نہیں ہے یہ تو ریالٹی ہے پھر چینیوں سے یہ جگہ جگہ مار کھاتے ہیں اس کی فٹیج آ جاتی ہے اس کو چھپاتے ہیں یہ کس کام کی ہے فوج یہ صرف کیا کشمیر کے نہتے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے ان کی فوج ہے پیکی ان کی فوج کا بنیادی طور پر جو انفرسٹرکچر ہے پھر آگے بڑھتے رہے تو بریٹش نظام کے اوپر چلے لیکن اس کے بعد انہوں نے بے تہاشہ بھرتیاں کرنا شروع کر دیں کیونکہ ان کے جو اوبجیکٹیوز تھے ہائر دین دیر لائف تھے اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ بھارت تو بھارت ہم تو پورے خطے میں جو ہے اپنی اجارہ داری اور اپنی چودرہ ہٹ جو ہے وہ قائم کریں گے نتیجہ یہ ہوا کہ پروفیشنلزم جو تھا وہ کم سے کم تر ہوتا چلا گیا اس کے مقابلے میں پاکستانی فوج جو تھی وہ کم تعداد میں تھی لیکن ہم نے پروفیشنلزم کے اوپر زور دیا خود جنسہ موجود ہیں جیسے بہت سیکریڈ ڈیفینس بھی رہے اور ایک بہت اچھے پروفیشنل سولجر رہے سب کو معلوم ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو اس ٹائم پہ بھارت کے اندر اگر وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بھارتی تمام چیف آف آرمی سٹاف سمیت جو ہے ان کے نیول چیف ان کے ائر چیف ان کے دیگر سیکیورٹی اداروں کے گئے اور پرائم منسٹر راجیف گاندی کے پاس اور کہا کہ ہمیں ایک آئی ایس آئی جیسی آرگنیزیشن بنوا دیں پھر اس کے بعد کہا گیا کہ ہمیں آئی ایس آئی پاکستان آرمی کی طرح جو ہے وہ ٹریننگ کا جو ہے وہ میار کروایا جائے خود مجھے ایک بھارتی یہاں دفاعی اتاشی تھے جنہوں نے کہا کہ آپ کے والد میرے والد جنرل حمید گل کا بقاعدہ انٹیلیجنس جو سبق ہے وہ پڑھایا جاتا ہے اور ہم نے ضرب مومن ایکسرسائز سے بہت کچھ سیکھا یہ جنرل صاحب جانتے ہیں ضرب مومن پاکستان کی سب سے بڑی ایکسرسائز تھی ملٹری ایکسرسائز تھی اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے کیا پاکستان کے جو ان کو دیکھنا آپ نے جہاں سارا ذکر کیا ایک ذکر اور کرنے وہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو بھگوڑے ہو رہے ہیں فوج کے اندر وہ کشمیر کے اندر ہو رہے ہیں گرکہ بٹیلینز لائی جا رہی ہیں جو کہ نپال اور دیگر علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں کرالہ سے جو ہے وہ فوج کو لے کے آ رہے ہیں جو پہلے ہی جو ہے وہ ڈیوٹی دے چکی ہے نیکسل کے اندر اور وہ نیکسل آئٹ کے ساتھ لڑتی رہی اور چار سال وہاں ہارڈ ایریا گزار کے آئی اس کو فوج کو یہاں لائے بددل ہو گئے لوگ بھاگ رہے ہیں ان کی سکریننگ ہوتی ہے ان کے خطوط جو ہے ان تک نہیں پہنچاتے ان کے فونوں کو جو ہے وہ جیم کیا جاتا ہے وہاں سگنلز کو ختم کر دیا جاتا ہے یہ بھارت کے اندر بہت خطرناک صورتحال اختیار کر گئی ان کی فوج میں میوٹنی کی کنڈیشن موجود ہے اس ٹائم پہ پھوٹ پڑ رہی ہے اس میں اب جو ہمیں کرنے والے کام ہیں میرے خیال میں سب سے زیادہ جہاں اہم جنل صاحب نے کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہمیں بھی کچھ نہ کچھ دیکھنا چاہیے کہ پنجاب اسیمبلی دیکھیں نا پنجاب جو ہے وہ تو پنجاب ہے پنجاب اسیمبلی میں قرارداد پاس ہونی چاہیے شکھوں کے حوالے سے اور پاکستان کے پنجاب کے اندر جو ہے یہ میرے خیال میں ایک بہت ہمارا جو ہے وہ ایڈوانٹیج ہوگا یہ پلس پوائنٹ ہوگا اور اس کو ایک جمہوری انداز میں دنیا میں دیکھا جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ ہومن رائٹس جو وائلیشنز ہو رہی ہیں جو کشمیر سمیت اب جو ہے وہ کسانوں پہ دیکھیں نا کسان کو ہلاک کر دیا ان کو سپریم کورٹ نے اجازت دی بھی ہے سپریم کورٹ نے ان کو دھرنے کی بھی اجازت دیا ہے اور کہا کہ ان کے معاملات کو حل کرو نہیں تو ہم انٹروین کریں گے اس کا مطلب ہے ان کو قانونی پروٹیکشن ہے اب ایسے سکھوں کو جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہومن رائٹس کے اندر ہم آواز اٹھائیں مختلف فورمز کے اوپر ان کے لئے جائیں لیکن جہاں تک تعلق ہے بھارت کا بھارت مانے گا نہیں وہ آپ کے اوپر فالس فلیگ یا جو مرضی ہے وہ کوئی نہ کوئی آپ کے اوپر ضرب لگانے کی بھرپور تیاری کر رہے اور وہ موسٹ لائکلی فروری کے اندر دوبارہ آئے گا لیکن میں تو بھارت کو صرف یہی کہوں گا کہ پچھلی دفعہ چائے پینے آئے تھے مدی جی ایک کپ اور چائے کا تیار ہے آپ اس بار بدلے میں کیا دیکھے جاتے ہیں دیکھتے ہیں اس پر ہم ایک سے زیادہ کوئی لیکنن چائے پلائیں گا انشاءاللہ تو یہ بھی تیہ ہے بات پر ایک سے واپس ساتھ کر اس پر مزید ہم بات کرتے ہیں ساتھ رہی جی بلکم بیک میں جل صاحب ایک چیز جس پر آپ دونوں کی رائے لینا چاہوں گا جل صاحب آپ سے پہلے یہ جو ڈس انفو لاب کا معاملہ جو ریپورٹ ہے اور یہ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں ان پر سر کیے تو ہم آج ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں لیکن یہ کوئی دوزار یارہ سے کام کر رہی تھی کوئی اس سے بھی پہلے سے کر رہی تھی ایک تو بڑی تاخیر سے ہم نے اس کو ایکسپوز کیا دوسرا اس پر ہماری کاؤنٹر سٹریٹیجی کیا ہے ہمارے ٹاک شوز ہماری تمام تر خبریں چینلز نیوز چینلز ان پر پریورٹی پاکستان اور پاکستان کی خبریں ہوتی ہیں وہاں پر روزانہ کا موضوع بھارت میں اپنی خبریں نہیں ہوتی اپنے معاملات نہیں ہوتے بلکہ پاکستان ہوتا ہے یا جھوٹی خبریں ہوتی ہیں یا ان کے بلٹن میں پاکستانی ٹاک شوز کے کلپس کارڈ کے چلائے جاتے ہیں ان کا سارا فوکس اس پہ ہے تو اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے پاکستان نے سر یہ جو دیکھیں یہ جو ای یو ڈیس انفو لیب ہے اس کے بعد یہ جو گسوانی والی بات آئی ہے اس کے علاوہ اور چیزیں آپ پتہ ہے پلوجستان ہاؤس اسی وجہ سے ساتھ وہ ہو گیا پتہ چل گیا کہ یہ کون لوگ چلا رہے تھے لوگوں نے اسٹیفے دیئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ کشمیریوں کی جو انہوں نے شہادت اور خون پیش کیا ہے اس کے صدقے میں ہوا ہے میں یہاں یہ تو نہیں کہنا چاہتا کہ ہمیں یہ پندرہ سال تک کیوں پتہ نہیں چل سکا اور یہ غیروں نے پتہ چلایا اور وہ سامنے لے کر آئے اس کو تو پھر کبھی کسی اور دن بحث کریں گے لیکن اس کا ایک بہت بڑا اثر جو اچھا ہوا ہے وہ یہ کہ ہمارے ان بہن 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 بھائیوں کے ذہن صاف ہوئے ہیں جو یہ کہتے رہتے تھے کہ یہ کوئی ہائیبریڈ وار نہیں ہے کوئی فیپ جنریشن وار نہیں ہے یہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو دوام دینے کے لیے یہ سارا ڈھکوصلہ کھڑا کیا ہوا ہے کم از کم ان کا ذہن صاف ہو گیا اور جو دنیا میں کا جو تھوڑا بہت شک و شبہ تھا وہ بھی کلیر ہو گیا تو یہ ایک ہموار فیلڈ آپ کو مل گئی میں یہ کہا کرتا ہوں کہ قدرت جو ہے صرف اپورچنٹیز پیدا کرتی ہے مواقع پیدا کرتی ہے باقی کرنا جو کچھ ہوتا ہے وہ خود ہی کرنا ہوتا ہے میرے بھائی میرا یہ آخری پیغام بڑا زبردست پیغام سر آپ نے دیا کہ کرنا جو ہوتا ہے وہ خود ہی ہوتا ہے گل سب آپ کی کیا رائے ہوگی یہ ڈس انفو لیب کے حوالے سے اور اس کی کیا سٹریٹیجی وہ جن کو ہم نہیں جانتے اور پھر جو ان کی لابنگ ہے باہر کے ممالک میں جس طرح اتنا کچھ اپنے ملک میں غلط ہو رہا ہے لیکن دکھاتے وہ پاکستان کی چیزیں ہیں جو چھوٹی سی بھی ہو جائیں کس طرح کاؤنٹر کرنا چاہیے دیکھیں جہاں تک تعلق ہے میرے خال میں ڈس انفو لیب کے حوالے سے تو یہ چیزیں تو ابھی حتمی آئی نہیں ہیں ابھی بہت کچھ آنا ہے باقی ہے ویکی لیکس دیکھ لیں ایڈویٹ سنوڈن کے حوالے سے باتیں آ رہی ہیں ابھی تک تو آ رہی ہیں ریویل ہو رہی ہیں چیزیں مسئلہ یہ ہے کہ بھارت ایک بڑا ملک ہے اور آپ ہی کے شو میں مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا کہ فور بلین چار ارب بھارتی روپیہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر لگایا گیا اور اس کو استعمال کیا گیا ڈس انفورمیشن پھیلانے کے لیے جن صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا وہ الجھایا گیا ان کے اندر شکوک پیدا کیے گیا اپنے محافظوں کے خلاف اپنے ریاست کے خلاف حکومت کے خلاف اور اب بھی ہو رہے ہیں دو سال کے اندر چار بلین کا مطلب یہ ہے کہ آٹھ ارب پاکستانی روپیہ انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر لگایا گیا جس کا بنیادی جو ٹارگٹ ہے وہ ہے ازاد کشمیر کے اندر اور آپ نے دیکھا ازاد کشمیر کے اندر لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کی بھرپور کوشش ہے لیکن انشاءاللہ تعالی دوسری طرف وہی ہندوستان جو ہے وہ اپنے کیے سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے وہی کہتا ہے کہ ہمیں آئی ایس پی آر جیسا ہے کہ ادارہ ہمارے پاس ہونا چاہیے اب اندازہ کر لیں ہمارا آئی ایس پی آر کو دیکھیں ایک بالکل میرے خیال میں مٹھی بھر بھی وسائل شاید ان کے پاس نہیں ہے چھٹکی بھرگا کہنا چاہیے شروع ہوا آئی ایس پی آر اور اب جس پی مانے پر ہے سچ اور جھوٹ میں فرق ہوتا ہے پاکستان ایک سچائی ہے ہندوستان ایک جھوٹ ہے پاکستان صدہ رہنے کیلئے بنایا اور ہندوستان نے ٹکڑے ہونے ہے اور اس کو کشی اور کی ضرورت نہیں ہے اس کو نرندر موڈی جیسے توفے وہ جو ایک فنیٹک سوچ ہے جو ایک دہشتگردانہ سوچ ہے جو بی جے پی کا ان کا پولٹیکل ونگ ہے اور جو اس کا جو مکروح چہرہ جو کہ ان کا دہشتگردی کا چہرہ ہے وہ آر ایس ایس ہے یہ وہ آر ایس ایس ہے جو نتھو رام گوڈ سے جو ہے وہ اس کا ہیرو ہے نہ کہ گانڈی اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمیں دیس ون فورم لیب ہے دو ہزار پانچ میں یہ جب ہوا اور دو ہزار چھے میں تو اس کا بندہ ہی فوت ہو گیا اور اس کے حوالے سے چیزیں چلتی رہی اس سے زیادہ جھوٹ اور کیا تھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا دنیا اس کو اس انداز میں لے رہی ہے کیا انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے کیا ہاؤڈی مودی کی ہم نے محفلیں امریکہ میں سچتے نہیں دیکھی کیا یونائٹڈ نیشن کی رپورٹیں آنے کے باوجود کسی نے کشمیر کے لاکڈاؤن کے اوپر بات کی بالکل درست بات ہے کہ یہ کشمیریوں کے خون کے صدقے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہ آہیں ہیں وہ شسکیاں ہیں جو عرض کو ہلا دیا خون یقیناً رائے گا نہیں جائے گا اور وہ جتنا قربانی اور جتنی شہادتیں کشمیری بہن بھائیوں نے دی ہیں وہ اپنا رنگ ضرور اس کا نظر آئے گا اور ہم دیکھیں گے اور اسی طرح بھارت زلط اور رسوائی کا سامنا کرتا رہے گا اور اس کے لیے ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا اس کے اور پڑوسی ممالک کو نہیں کرنا بلکہ ان کی اپنی پولیسیز کی وجہ سے ان کے اپنے ہی لوگ آج جس طرح انہوں نے جو لال قلعہ کا حشر کیا وہ اپنے ہی لوگ آپ کو بتائیں گے جب آپ ان کے ساتھ زیادتی کریں گے اور یہ اقلیتیں جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں یہ اٹھ کھڑی ہوں گے اور پھر یہ تو بات کرتے ہیں بڑے مارجنمہ لیول پہ ہندوستان کی لیکن ابھی تو بظاہر یہ ہندوستان اسی طرح ایک یونٹ کے طور پہ سروائیو کرتا نظر نہیں آرہا تو پتہ نہیں کتنی ریاستوں میں کتنے نئے ملک یہ بن جائیں گے تو یہ چیز اس وقت بھارت کے لیے باری سام ہونی چاہیے اگر اجازت ہو سو کے قریب اس ٹائم پہ ازادی کی موومنٹ چل رہی ہیں جن میں چونتیس وہ ہیں جو انٹرنیشنلی ویل نون ہیں تو ہندوستان کے تو بہت زیادہ حالات خراب ہونے والے ہیں گل سب بہت شکریہ آج کے پرگرام سے اتنے ہی ارسلان خالد کو اجازت دیجئے اللہ نکمان